محسوس حاضرین خصوصی طور پر جب بندہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہو بہت زیادہ پریشان ہو ایسے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی سکینت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے نبی کریم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ اپنے مکمل نور کے باوجود ہماری آنکھوں میں مکمل تاریخ ہو چکا تھا اندھیرہ شاہ چکا تھا ہر کوئی صحابی اپنی اپنی جگہ رونے میں لگا ہے ہر کوئی پریشان حال ہے ہر کوئی اپنی فکر میں لگا ہے ہر کوئی مسیوت کا شکار ہے پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا اللہ کے نبی انتقال کر گئے اللہ کے نبی انتقال کر گئے پریشان ہیں کچھ ایسے ہیں کہ بیٹھ گئے پیروں میں اٹھنے کی طاقت محسوس نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی کی انتقال کی خبر سن کر کے کچھ ایسے ہیں کہ ان کی زبان گنگ ہو چکی ہے زبان سے کچھ کہنے ہی بارے ہیں اور وہیں کچھ ایسے تھے جو اپنی زبان سے موت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی مر نہیں سکتے اللہ کے نبی کا کبھی انتقال نہیں ہوگا مختلف حالتیں تھی صحابہ بڑے پریشان حال تھے صحابہ بڑی مختلف آزمائشوں کے شکار ہو چکے تھے قربان جائیے صاحب غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان پر اس یقین پر کہ وہ سنح نامی جگہ پر تھے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جب اللہ کے نبی کے انتقال کے خبر پہنچی سیدھے مدینہ آئے کسی سے بات نہ کی اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ نبی کریم علیہ السلام کی بیوی کے گھر میں داخل ہوئے اللہ کے نبی چادر میں لٹائے ہوئے لٹائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا آپ کے پیشانی پر بوسا دیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دو موتیں کبھی آپ کو نہیں دے گا پھر سیدھے باہر نکلے لوگ پریشان ہیں لوگ پریشان ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہاں سے آگے چلے عمر بن خطاب وہی کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے اس کی گردن میں اتار لو ابو بکر صدیق رضی اللہ نہوں پہنچے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اللہ کے نبی پر درود بھیجا اس کے بعد کہنے لگے جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد انتقال کر چکے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا وہ کبھی نہیں مرے گا کہ نبی کریم علیہ السلام پر نازل کرتا ہے اس آیت کی تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افائم ماتا او قتلن خلبتوا علی عقابکم ومن ينقلب علی عقبی فرنی ذراللہ شیعہ وسیعز اللہ الشاکرین کہ محمد تو اللہ کے ایک رسول تھے ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں اگر یہ نبی محمد مر جائے یا اس کا قتل ہو جائے تم اپنے الٹے پیر واپس لوڑ جاؤگے ایوان کو چھوڑ دوگے غلط قسم کی باتیں کرنے لگو گے ومن ينقلب علی عقبی فلنی غراللہ شیعہ تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا جو اپنے الٹے پیر لوڑ جائے وہ اللہ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ آیت پڑھنا تھا ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے نازل ہوئی ہو سب کے ذہنوں سے یہ آیت اجھل تھی سب کے ذہنوں سے یہ آیت اجھل تھی سب پریشان تھے ابن مسیب کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے آیت سنی میرے پیر بے دم ہو گئے میں بیٹھ گیا میں جوبارہ اٹھنا سکا جیسے یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھی وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول افائمات او قتل یہ آیت میں نے سنی تو میں وہی کا وہی بیٹھ گیا اٹھنا سکا اور کہتے ہیں صحابہ کہ سب کی زبان پر یہی آیت آگئی وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ الرسول سب کے دلوں کو اتمنان پہنچ گیا یہ سکینت جو اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر نازل کی تھی اس کے ذریعہ اللہ نے تمام لوگوں کو سکون پہنچا دیا تمام لوگوں کو اللہ تعالی نے اتمنان پہنچا دیا ان کے دلوں کے ایمان کو مضبوط کیا تو یاد رکھے مسیبتوں کے اوقات میں ایمان پر جمع رہنا سبر کرنا یقین پر جمع رہنا اپنے آپ کو شریعت کا پابند منائے رکھنے کی کوشش کرنا مسیبتوں کو نکھوسنا اور اللہ کی تخدیر پر مکمل ایمان رکھنا یہ دلوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے اس کے مقابلے بے چینی بے اتمنانی اس کے مقابلے پریشانی اس کے مقابلے شکایتیں کرنا یہ ایمان کو کمزور کرنے والا معاملہ ہے بلکہ بعض اوقات انسان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں محضرت حادرین یاد رکھیں یہ سکینت یہ سکون و اتمنان اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل پر چاہتا ہے جس کی زندگی میں سکون دینا چاہے اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی بنا دیتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون ڈال دیتا ہے اس کے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ سکینت تاری کرا دیتا ہے جس کا ایمان راسخ ہو جس کا ایمان مضبوط ہو یقین بالکل مضبوط ہو اور جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کر دے اپنے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دے پورے معاملات اللہ کے حوالے کر دے اپنے ہاتھ میں کچھ نہ رکھے اللہ کی تقدیر کے سامنے اپنے آپ کو بے بس تصور کرے اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو راضی برزہ رکھے ایسا کہ دلوں پر اللہ تعالی سکونت نازل کرتا ہے ایسا کہ دلوں پر اللہ تعالی سکینتیں نازل کرتا ہے اور اللہ تعالی انہی لوگوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جن کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بیبت تصور کریں کمزور تصور کریں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو آجز سمجھیں کبھی تکبر نہ کریں کبھی زیادتی نہ کریں کبھی ظلم نہ کریں کبھی غلط قسم کی حرکت نہ کریں اپنے آپ کو مکمل اللہ کے احکام کے سپرد کر دیں اور کبھی اللہ کے شریعت کی مخالفت نہ کریں جانتے بوزتے کبھی شریعت کی خلاف نہ جائیں ایسے لوگوں ہی کے دلوں پر اللہ تعالیٰ سکینتیں نازل کرتا ہے جن کے دلوں میں جن کی زندگیوں میں یہ صفات نہ ہوں ایسے لوگ سکینت سے محروم ہو جاتے ہیں ایسے لوگ سکینت سے سکون سے محروم ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں پر یہ سکون اللہ نازل کر دے یہ اپنے معاشرے کے لئے رحمت بنتے ہیں یہ اپنے معاشرے کے لئے سکون کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اپنے معاشرے کی تکلیفوں کو کم کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اپنے معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں جیسا میں نے ابھی واقعہ بیان کیا صحابہ پریشان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اللہ نے جو سکیرت نازل کی تھی اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو سکون پہنچا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا صحابی جو بڑا پریشان تھا اللہ کے نبی کے انکار موت کے انکار میں لگے تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بے دم ہو کے بیٹھ گیا محسوس حضرین اس سکینت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے اسی بندے کو چاہے